بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں انوار اللہ اکرام سابق پارلیمانی سیکٹری امیدوار این اے وان فارٹی ون حضرات محترم یہ انتہائی پرشان کن حیران کن بات ہے کہ ہمارے جتنے متوقع امیدوار ہیں قومی اسیمبلی کے اور سبائی اسیمبلی کے ان کو فیلڈ میں کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے ہمارے گھروں پر کل میرے گھر پر چھاپا ڈالا گیا ہمارے آفیسز کو بند کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان حالات میں چیف جسد پاکستان پر یہ بات لازم آتی ہے جہاں وہ آٹھ فروری کے انتخابات کو یقینی بنا رہے ہیں ہمیں اس بات کے خوشی ہے کہ تحریک انصاب بھی آٹھ فروری کے انتخابات میں برپور طور پر حصہ لے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک فیلڈ کے اندر وہ محول سیاسی محول وہ یسر نہیں آتا ساری سیاسی جماعتوں کو ایسے انتخابات کو نہ درون ملک کوئی مانے گا نہ بیرون ملک کے اندر مانے گا جو پولیس نے رویہ اختیار کیا ظلم و تشدد کا بربریت کا گھروں پہ چھاپوں کا اور پھر کارکون ان کو ہمارے کارکون باہر نکلتے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو علم میں ایک ہزاروں کارکون تحریک انصاب دیلوں کے اندر موجود ہیں اگر آپ کسی لیڈر کے ساتھ آپ کی تصویر آجیا کسی ہمارے کارکون کی اس کے گھروں کے اندر چھاپیں مارے جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر و میں الیکشن کمیشنر کی یہ اخلاقی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے جمہوریت کے احیاء کے لیے آئین کی بارلہ دستی کے لیے قانون کی حکم رانے کے لیے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی مواقع فرام کریں تاکہ ملک کے اندر ہمارے ملک کا وقات بھی عزت بھی تمکنت بھی تب باقی رہ سکتی ہے اگر اس ملک کے اندر بنیادی حقوق کو تحفظ دیتے ہوئے سارے لوگ پاکستان کے سارے عوام کو وورڈ کا حق دیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ انتخاب جس انداز سے جس ظالمانہ طریقے دے جاری ہیں اس سے کوئی یعنی حق پرست اور کوئی منصفہ نا انتخاب کی کوئی توقع نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ غیر جارانہ انتخاب کے لیے لازم ہے اور منصفہ نا انتخابات کے لازم ہے کہ پاکستان کا وہ محول پاکستانیوں کا وہ محول دیا جائے جس محول میں وہ ازاد دانا اپنی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کر سکے اپنے جلسے جلوس کر سکے اپنا عمران خان کا پیغام جو عوام تک پہنچا سکتے میں سمجھتا ہوں آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں وہ جب بھی ہم جہاں بھی جاتی ہیں لوگ ان کا نعرہ بلند کرتے ہیں میں ایٹی فائف کے اندر ایٹی فائف سے ملکی سیاست کے اندر قومی سطح بار سبائی سطح بار موجود ہوں میں نے اس طرح کی بطرین ہنگامی بطرین ظالمانہ سلوک پولیس کا اپنے کارکنوں کے ساتھ دے گا مشرف کا دور بھی گزرا عیوب خان کا دور بھی گزرا بہت سے عدوار اس ملک کے اندر گزرے ہیں لیکن جو بطرین دور ہے اس کی تاریخ میں کوئی نیم مثال ملتی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد جناب شعیف شاہن صاحب موجود ہیں یہ مزید تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے میں نے اپنے ہلکے کی اور کتنے انتخابی صورتحال ہے اس کی پریشانی کا حیرانی کا اور ظالمانہ انداز کا آپ کے علم میں بات لائیے واہ خودانہ حلیم